کتنی بلندی پر یہ قلعہ موجود ہے یہ آس پاس کے مناظر ہیں جہاں سے ہم ابھی جائیں گے وہاں پر یہاں سے غالباً یہ اسی دور کی چودہ پندرہ سو سال پرانے ہیں یہ پتھر موجود ہیں جہاں یہ بستیاں آباد ہوتی تھیں اور یہ وہ سارے سلسلے ہیں یہ وہ گلیاں ہیں جو قلعہ کا راستہ ہے ایک طرف سے اس وقت ہم قلعہ کے بالکل نزدیک پہنچ چکے ہیں اور یہ دیکھنے میں اتنا دور نہیں لگ رہا لیکن جب اس کے سفر طے کریں گے تو اندازہ ہوگا یہ اس کے ایک سائٹ کا منظر ہے یہ فجر کے بعد کا خیر منظر ہے جہاں پر اب ہم پہنچے ہیں یہ جناب قلعہ کا رستہ ہے اور یہ چڑھتے 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 یہ جیسے بھی آنا پڑتا ہے یہاں پر وہ ذرا نیچے جھک کے اندر آنا پڑے گا مین گیٹ تو خیر یہ تھا ابھی بند ہوا ہے یہ جناب اندر کے رستہ ہے خیبر کا یہ چاروں طرف اس کے مورچے بنے ہوئے ہیں اور اس دور کی لکڑی دیکھئے اتنی زبردست کہ چودہ پندرہ سو سال کے بعد بھی موجود ہے نہ دیمک کا اثر پڑا اور ابھی بھی ہم آئے تو رستے میں بارش ہوئی بھی تھی نہ بارش کی اثر پڑا یہ یہاں سے اندر کے مناظر دکھاتے ہیں یہ دیکھئے جناب کافی بڑا ہال ہے اور یہاں سے آپ کو دکھاتے ہیں جناب بیک سائٹ سے جو رستہ ہے یہ مورچے کے اندر سے دیکھئے گا یہ سبحان اللہ یہ سارا وہ کھجوروں کا باغ ہے جو قلعہ خیبر کے نیچے سے ہے اور آپ یہ دیکھیں بلندی آگے آپ کو لے کے چلتے ہیں غالباً یہیں کے اندر سے جا کے یہ جناب اچھے یہ جب فتح کیا گیا تھا تو کافی زیادہ ساز و سمان اور بہت زیادہ اسلحہ مسلمانوں کو ملا جو کہ آگے کی جنگوں کے لیے استعمال کیا گیا تھا یہ اندر کے خانے دیکھئے کمرے بنائے ہوئے تھے اور ساتھ ہوا کے لیے یہ تھوڑے تھوڑا رستہ چھوڑا ہوا بھی تھا آگے آ جائیں جناب یہ ایک پلوز یہاں سے یہاں سے باہر آ جاتے ہیں اور کافی بڑا قلعہ کافی ہی زبردست یہ جناب اور اب آپ کو اس جگہ پہ لے کے جانے جہاں ان کی ساری فوجیں اکٹھی ہوا کرتی تھیں کافی بڑا میدان کلے کی بلندی پہ پہاڑ کی چوٹی پہ یہ سارا قلعہ موجود ہے اور یہ جناب یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ساری فوجیں اکٹھی کی جاتی تھیں اور چاروں اطراف سے اوپر ستیر برسائی جاتے تھے مسلمانوں کے خلاف اور اب آپ اندازہ کیجئے گا خیر آپ کو یہ نیچے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے میں ذرا زوم کر کے آپ کو دکھا دوں یہ یہ پرانے گھر ہیں اس دور کے مکانات سارا ان کا میدان بھی نظر آئے گا خلق ہے یہ خلق ہے پورا انڈ تک یہ دیکھئے اور یہاں سے یہ نیچے کا منظر جبکہ اب آپ کو نزدیک سے نظر آ رہا تھا اب اندازہ کیجئے اللہ اکبر